بلوچستان کا چیف منسٹر منتخب ہوا ہے ہمارا بھی آپ کے پیچھے ہال میں ایک میٹنگ چل رہا تھا چیف منسٹر صاحب کے ساتھ، ہمارے اتحادیوں کے ساتھ سیاسی کارکرون بھی موجود تھے میں انہی باتوں کو آپ کے سامنے دھراؤں گا سب سے پہلے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فلسفہ اور نظریہ جس کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم بلوچستان میں جس کے مطابق ہم یہاں بلوچستان میں حکومت چلائیں گے وہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کی جو آخری کتاب تھی ریکنسیلییشن اس ریکنسیلییشن کی سوچ کے ساتھ ہمارا یہ یہاں کوشش ہوگا کہ نہ صرف ہمارے تمام دوست جو پارلمان میں موجود ہے ان کے ساتھ مگر تمام اس صوبہ میں جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں پارلمان کے پاہر ان کے ساتھ بھی ہمارا یہ ارادہ ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ ہم ریکنسیلییشن کے تھوہ سب کے ساتھ انگیج کریں بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جہاں اتنے سارے مسائل ہیں کہ یہ کوئی ایک شخص یا کوئی ایک سیاسی جماعت اگر ان مسائل کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے تو مشکل ہو امید یہ کہ اگر ہم سب مل کے سر جو جور کے ایک نیک نیتی کے ساتھ بلوچستان اور بلوچستان کی عوام کی تمام مسائل کا مقابلہ کرنے کہ کوشش کرے تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک مصبت نتائج دے سکیں گے میں نے چیف منسٹر سرفراز بکٹی صاحب سے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ جو پہلا دورہ بحیثیت بزیر اعلی بلوچستان وہ انشاءاللہ تعالی گوادر میں ہوگا جہاں پچھلے چند دنوں سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور امید یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب خود پہنچ کے نہ صرف نقصان کا جائزہ کریں گے اگر وہاں کے عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے مدد پہنچانے کے لیے اپنا اعلانات بھی کریں گے ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے اس الیکشن میں اپنا دس نکاتی عوامی معاشی معاہدہ کے مطابق اگر ہمیں وفاقی حکومت میں لیڈ رول ملیں تو ہم کافی سخت اور مشکل رفارمز کر کے اس عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درامت کر کے پاکستان کے عوام کو اس معاشی بہران کے دوران جہاں پاکستان کے عوام بلوچستان کے عوام مہنگائے غربت اور بے رزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے جبکہ اب پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں حکومت بنا رہے ہیں اسمبال رہے ہیں تو ہمارا کوشش ہوگا کہ صوبہ حکومت کی وسائل میں سے جتنا ہم اپنا عوامی معاشی معاہدہ پہ عمل درامت کر سکتے ہیں ویسے انشاءاللہ ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم کرے اور یہاں کی نوجوان کو یہاں کی عوام کو وہ ریلیف دے جس کیلئے وہ مطالبہ کر رہی ہیں بلوچستان کو اب ایک ایسا جماعت لیٹ کر رہی ہے جو کہ شہیدوں کا جماعت ہے اور ہم ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ بلوچستان کے عوام کو قربانیاں نہ دینا پڑیں شہادت اتنا زیادہ تعداد میں بار بار شہادت قبول نہ کرنا پڑیں اور یہی سوچ ہے کہ ہم ریکنسیلییشن کے مطابق یہاں کے تمام مسائل کا مقابلہ کرے مارا کوشش ہوگا کہ جہاں تک دیشتگردی ہے ہم نیشنل ایکشن پلان کی مطابق دیشتگردوں کا انتہا پسندوں کا مقابلہ کرے پاکستان پیپلز پارٹی کا تھری ڈیز کا پالسی ہے دیشتگردی کے لیے جو دوہزار آٹھ میں ہم نے ان تھری ڈیز کے پالسی پہ عمل درامت کرتے ہوئے سوات میں وزیرستان میں دیشتگردوں کا مقابلہ کیا کہ ڈائیلوگ ڈیٹرنس اور ڈیویلپمنٹ اور انشاءاللہ ہم بلوچستان میں بھی اسی پالسی کے مطابق اس ایشو کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے ہم جانتے ہیں کہ ساتھ ساتھ پورا ملک میں مگر خاص طور پہ بلوچستان کے بلوچستان کی سیبل سسائیٹی کے جہاں تک مسنگ پرسن کا ایشو ہے یہ ایک کنٹینشس ایشو رہا ہے ایک کانٹروبرشل ایشو رہا ہے اور ہمارا کوشش یہ بھی ہوگا کہ اپنا ریکنسیلیشن کے پالسی کے مطابق کہ ہم ایسا پارلمان میں ایک کمیٹی بنائیں جو پارلمانی کمیٹی کا کوشش ہو کہ اس ایشو کو بھی ہم مل بیٹھ کے اڈریس کریں ہم دعوت دیتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو جو اس پہ اس ایشو پہ اب پاکستان پیپلس پارٹی کے ساتھ آئے پاکستان پیپلس پارٹی کے جو چیف منسٹر ہے اور پارلمان میں تمام سیاسی جماعتوں کا ہم ایک کمیٹی بنانا چاہیں گے جو کہ مل بیٹھ کے آپس میں سر جور کے اس ایشو کا بھی مقابلہ کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کنسنسس بنا کے ہم کوشش کریں گے ویسے کافی ہمارا پوائنس ہے جس پہ میں بات کر سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہمیں بہت اس کی لئے موقع ملیں گے میں بار بار کوئٹا آنگا انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک بار پھر اپنے چیف منسٹر صاحب کو مبارک بات دینا چاہ رہا ہوں تمام سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نواز بلوچستان عوامی پارٹی اے این پی جماعت اسلامی جماعت اسلامی کے سب کا شکر گزار ہوں مگر تمام سیاسی جماعت کا بھی شکر گزار چاہ وہ جماعت علماء اسلام ہو بی این پی منگل ہو ڈاکٹر مالک کا جو جماعت تمام سیاسی جماعت وں کا میں شکر گزار ہوں اس لئے اگر ووٹ نہیں ڈالا گیا تو کم اس کم ہمارا مخالفت نہیں کی اپنا نمائندہ بھی آپ کے مقابلے میں کھڑا نہیں کی تو ایک قسم کا آپ ایسے وزیر اعلی ہو بکتی صاحب جو تمام سیاسی جماعت وں ساتھ ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان پیپلس پارٹی کا دوہزار آت سے لے دوہزار تیرہ تک حکومت تھا جہاں ہم نے تمام مسائل کا حل نہیں نکال وہ اسی دور میں ہم نے جو بلوچستان کا آج سے نہیں ہمیشہ کے مطالبات ہیں چاہاں وہ اٹھاروی ترمیم کے حوالے سے ہو چاہاں وہ انیف سی ایوارڈ کے حوالے سے ہو ان کو ہم نے ایسے انقلابی کام شروع کی تھے جیسے اغاز حقوق بلوچستان کا پیکج جو صدر زداری نے بلوچستان کے لیے اس وقت کیا تھا اور میرا خیال میں کہ اگر اس اغاز حقوق بلوچستان کا پیکج پہ تب سے لے آج تک عمل درامت ہوتا تو میں آج اگر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوتا تو ایک الگ صورتح بلوچستان میں ہم محسوس کر رہے ہوتے مگر اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صبح کے عوام نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اور ہم دن رات انشاءاللہ محنت کریں گے کوشش کریں گے کہ یہاں کے تمام مسائل کا مقابلہ کریں ہمارا ریکنسیلییشن کا کوشش ہوگا میں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک کے لئے بہت ضروری ہے اور جو ہمارا شبار شریف صاحب اور تمام سیاسی جمعات کے ساتھ جو ایک دو دن پہلے ہمارا ڈینر بھی ہوا اور تمام سیاسی جماعت وں روڈ میک میں ہمارا نظریہ اور فلسفہ کا ذکر کر لوں کہ جو شہید موطرمہ بین عزید بھٹو نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی کتاب لکھی وہ اسی سوچ کے مطابق تھے اور ہمارا طرز حکومت اسی نظریہ اور اسی فلسفہ کے زور پہ چلے گا وہ اسی فلسفی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو پارلمان میں موجود سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم ریکنسیلییشن کی سوچ کے ساتھ انگیج کریں گے اور جو پارلمان کے پہر نمائندے ہیں پارلمان کے پہر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا نیت یہی ہوگا کہ اسی ریکنسیلییشن کے مائنسیٹ کے ساتھ انگیج کریں پھر مختلف ٹاپک جو میں ذکر کیا یہ مسنگ پرسنز کا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پورا ملک میں ایشو ہے کافی مشکل ایشو ہے کافی کامپلیکس ایشو ہے پلوجستان میں اگر صبح اسیمبلی میں ایک ایسا کمیٹی بنے جو کہ آپس میں تمام سیاسی جمعات کا نمائندگی ہو تو اس میں بیٹھ کہ وہ ہمیں اچھے تجویز دے سکتے ہیں اچھے سجیسٹنز دے سکتے ہیں کہ ہم کیسے اس ایشو کو اڈریس کر سکتے ہیں دوسرا آپ بکتی صاحب کا جو ہمارا اب انشاءاللہ بنے جا رہا ہے وہ بہت مضبوط وزیر آلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اور آپ صحیح کہہ رہے ہوں کہ دوہزار آٹھ سے تیرہ تک اور آج سے بہت فرق ہے مگر ایک قسم کی جو فرق یہ بھی ہے کہ اتھاروی ترمیم کے پاک یہ سرفراز بکٹی جو وزیر آلہ بننا جا رہے ہیں ہمارا دوہزار آٹھ کا وزیر آلہ کے مقابلے میں زیادہ پاورز ہیں زیادہ بسار اور میرا ارادہ خود یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اسلامباد میں اسلامباد میں ٹائم کم گزار نا چاہ رہا ہوں اور کویٹا اور کراچی میں زیادہ ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی تو اندرونی فیسلے کرتے ہیں مشاورت سب کے ساتھ کرتے ہیں اب تو آپ کے جو پارلمان کی جو میپ ہے صوبہ سندھ میں واضح مجوریٹی ہے بڑے کلیر ہے صوبہ بلوچستان میں ایسے سپلٹ مینڈیٹس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کے اپنے سرور ہم نے اپنے ٹائم لے کے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفاقی اور سبائی نمائندے سے مشفرہ کر کے ہم نے پھر کنسنسس چیف منسٹر سر فراز بھوٹی ساتھ جہاں تک قوم پرست سیاسی جماعتوں ہیں میں نے پہلے سے کہ ایک تو اعتجاج ہر کسی کا حق ہے جمہوریت میں ان کا حق ہے جو بھی شکایتی ہیں جو بھی ایشیوز ہیں وہ اٹھائیں وہ پارلمان کے اندر اٹھائیں وہ پارلمان کے باہر اٹھائیں بالکل ان کا حق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ارادہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ انگیج کر کے نیک نیتی کے ساتھ انگیج کر اس سوچ کے ساتھ کہ ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو فالک لائنز ہیں ان فالک لائنز کو اس ریکنس لائنز کے پروسیس سے اٹھائیں کریں تاکہ کوئی اور ان فالک لائنز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارا صوبہ کو یا ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچیں جہاں تک صدر کے الیکشن ہیں سنی اعتحاد کانسل کا حق ہے کہ جس کو چننا چاہیں وہ اپنا صدر کا نمائندہ بنائیں مگر میرا خیال میں اگر اچھک صائح صاحب جس کی میرا بہت احترام ہے عزت ہے اگر وہ پی ٹی آئی کا نمائندہ بننا جا رہا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو قوم پر است نہیں کہہ سکے گا ادھر سے لے لے صاحب جواب تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بہت سے ایشیوز ہیں خاص طور پر میرا خیال میں سندھ اور بلوچستان کے ایک جیسے ایشیوز ہیں جن ہمارا شکایت زیادہ تر وفاق سے ہوتا ہے اب امید یہ ہے انشاءاللہ اس طریقے سے دونوں صوبے سندھ اور بلوچستان ساتھ بیٹھ کے ہم وفاق سے بات کریں گے اور جبکہ وفاق کی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم وزارتے تو نہیں سنبھالیں گے ہم اپنے انپٹ ضرور دیں گے اور ان ایشیوز کے مطابق ضرور انپٹ یہی دیں گے کہ جو صوبہ خود ہوگا پنجاب سے لے بلوچستان سندھ پختون خواہ ہوگا تو اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم اسے پاکستان کا حصہ میں اتنا دور نہیں جاؤں گا مگر ضرور والد صاحب نے بھی یہ کہا اور میں نے بھی کہ جو اسلام باد میں بیٹے ہوئے لوگ ہیں وہ بلوچستان کے مسائل کو کم سمجھ دیں ان مسائل کا حل کم سمجھ دیں لیکن اب ہم بھی اسلام باد میں بیٹے ہوں صدر زرداری انشاءاللہ اس ملک صدر بنے گا وفاق کا نمائندگی کر رہے تو تمام سوہ کا نمائندگی کر رہا اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم کوئٹہ کا آواز اسلام شکریہ 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 موسیقی